موسیقی حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیام دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا اور اس کے بعد وہ پیام قبول ہوا قبول میں دیکھنے والیمہ ہوا والیمہ بہت وسط کے ساتھ ہوا اور وسط کے بعد یعنی یہ بات آپ ایک بات کو سمجھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی یعنی کوئی جو نکاح کا باپ ہے نا ان کا نکاح کے باپ میں انبیاء علیہ السلام کو وسطیں دی رہی ہیں اب آپ ان کا اختیار استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا اختیار نفسانی بھی ہوتا ہے شہوانی بھی ہوتا ہے ضروری بھی ہوتا ہے ان کا اختیار ضروری نہیں کہ نفسانی اور شہوانی بلکہ یقیناً نفسانی اور شہوانی نہیں ہوتا دونوں باتیں کر دینا کہ یقیناً نہیں ہوتا وہ تو سہارے کے لیے بھی ہوتا ہے گزارے کے لیے بھی ہوتا ہے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے گزارے کے لیے بھی ہوتا ہے سہارے کے لیے بھی ہوتا ہے اور کچھ اشارے کے لیے بھی ہوتا ہے اشارے کیا کہ یہ کسی کی پھر بعد میں بیوی نہیں بن سکتی یہ محمد کی مائیں بن جاتی ہیں یہ اشارے ہوتے ہیں یہ کنائے ہوتے ہیں یہ استیارے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا لہذا اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ حضرت دعود علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں سو اور اسی طرح سے حضرت سلمان علیہ السلام کی تین سو بیویاں تھیں تو اب اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ یہ انبیاء ہیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہے ان کے سوچنے کی طاقت ان کے بولنے کی طاقت ان کی رفتار کی طاقت ان کی گفتار کی طاقت ان کی نبوت کی طاقت ان کی دیکھنے کی طاقت ان کی سننے کی طاقت آپ سب سے جدہ ہیں آپ سب سے جدہ ہیں تو لہٰذا میں مزید اس کی بحث میں جانا نہیں چاہ رہا باقی سمجھدار سب باتوں کو سمجھتے ہیں اب ہم تھوڑا رضا آگے بڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہ جب یہ خاص حکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں تو پھر کوئی موطرس کیسے ہو سکتا ہے لہذا میرا سوال یہ ہے کہ آئندہ سے لوگ اپنی یہ بخواس کرنا بند کر دیں کہ رسول کی تیرہ بیویاں کیوں تھی رسول چاہے تو تیرہ رکھیں رسول چاہے تو چودہ رکھیں رسول چاہے جتنی بیویاں رکھیں تاعت دو دے ازواج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں اور تیرہ تھے بعض روایت میں گیارہ تھی کیونکہ لوگ حضرت ماریہ قفتیہ کو لونڈی سمجھتے ہیں جو بعد میں نکہ کر لیا تھا حضرت ماریہ قفتیہ سے آپ کی ایک سابزادے پیدا ہوئے تھے جن کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ماریہ قفتیہ سے تھے اور ایک اور آپ کی اہلیتی جن کو لوگ نہیں شمار کرتے ہیں حضرت ریحانہ رضی اللہ حضرت ریحانہ مجھے تیرہ ازواج متعارات کے نام مالی اب اس طرح سے ہوا یہ کہ اب جب اللہ تعالیٰ حکوم فرما دے تو پھر کوئی اتراز بھی نہیں ہونا چاہیے اس لیے یہ بتایا گیا کہ جنہوں نے سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر چار سے زیادہ نکاح کرنے پر تعان کیا انہیں بتایا گیا کہ حضور کے لیے خاص ہے بقواس بن کیا بتایا گیا حضور کے لیے خاص ہے بقواس بن میرا حبیب جو چاہے کریں حبیب ہے نا حبیب محبوب محبوب جو چاہے کریں بھئی آپ دنیا میں محبوب کیا ہے ان کی محبوب ان کی بیوی ہوں گی آپ ممی نہیں رہی ہیں آپ کی بیوی نہیں ہوتی ہے آپ بیچوانات نہیں بچے جاتی آپ کی بیوی ہوں گی آپ کی بھی شادی ہوئی ہے اب آپ نے محبوب کو کریڈٹ کارڈ دے دیا کیا دی دیا کریڈٹ کارڈ دے دیا اب یہ احمد رضا کے پاس لیمیٹسی پر ایک لاکھ روپ ہے کریڈٹ کارڈ بھابی کو دے دیا بھابی سن رہی ہوں گی بھابی آپ کو ایک کریڈٹ کارڈ دے دیا ایک لاکھ روپ ہے اب بھابی نے کریڈٹ کارڈ کا ایک لاکھ میں نے بیس ہزار میں نے تیس ہزار میں نے چالیس ہزار میں نے ان کی مرضی یہ سوال نہیں کر سکتا سوال کرے گا تو غلط کرے گا تو محبوب کو پورا اختیار ہوتا ہے جو چاہے کرے محبوب کیونکہ کریڈٹ کارٹ تو محبوب کو کسی نے دیا نا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے نا محبوب کو محبوب چار کرے تین کرے دو کرے دو کرے پانچ کرے چھے کرے ساتھ کرے آٹھ کرے تیرہ کرے بولنے والا کون بولنے والا کون اس لیے ہمیں اس بات سے خاص ہوتاں پر جو رسول کے لئے کوئی بات خاص ہو ہم اس بات سے یہ بھی فرما دیا کہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کرتے یہ بھی فرما دیا کہ آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کرتے جو کچھ آپ پر وہی نازل ہوتی آپ تو وہ ہی کرتے بات بات ختم ہو اس لیے بات یہ کہ جب رسول کے لئے کوئی بات خاص ہے جیسا کہ پہلے پیروکاروں نے یہ بات کہی اور بہت لوگ کہتے رہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ڈرنا یہ چاہیے کہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی کہ بھی آپ حقیقت میں والد نہیں تھے متبندہ کا مسئلہ تھا حقیقت میں آپ والد نہیں تھے اور ان کی منکوہ آپ کے لئے حلال نہ ہوتی قاسم و طیب و طاہر و ابراہیم حضور کے فرزن تھے مگر وہ اس عمر کو نہیں پہنچے تھے کہ انہیں مرد کہا جائے انہوں نے بچپن میں ہی وفات پائی تھی بچے تھے بچے تھے وہ بچے تھے قاسم و طیب و طاہر و ابراہیم یہ بچے تھے یہ بچے تھے یہ مرد نہیں تھے تھوڑ دیل کی سوچو یہ بچے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول کریم ناسے بھی ہیں شفیق بھی ہیں نصیت کرنے والے بھی ہیں شفیق بھی ہیں واجب توقیر بھی ہیں واجب تعظیم بھی ہیں واجب الہترام بھی ہیں بے شک ہے کہ نہیں ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر واجب الہترام بھی ہیں واجب الہترام بھی ہیں واجب الہترام بھی ہیں جن donating کی جائے واجب الہترام بھی ہیں جن کی اطاعت کی جائے تو پھر یہ ہم کو سمجھ لینا چاہئے کہ اپنی امت کے اس لحاظ سے وہ باپ کے لاتے ہیں اب میں آگیا ہوں در اس لحاظ سے باپ کہلاتے ہیں اور کسی لحاظ سے شفیق ناسے شفیق ناسے واجب الاطاعت کہہ دیں واجب الاطاعت کہہ دیں واجب الاطاعت شفیق ہیں ناسے ہیں واجب التوقیر ہیں وَتُعَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُصَبِّهُ بُقَرْتَوْ وَسِيلَةَ اللہ پہلے اس کی تعظیم کرو اس کی توقیر کرو پھر میری تسلی بیان کرو وَتُعَذِّرُهُ یہ قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا اِنَّا رَسَلَّاكَ شَاہِدَوْ مُوشْرُ وَنزِدَرَ لِتُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولَهِ وَتُعَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُصَبِّهُ بُقْرَتَوْ وَسِيلَةَ ہم نے آپ کو اِنَّا رَسَلَّاكَ شَاہِدَوْ وَمُبَشِّرُهُ ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ مُبَشِّر یعنی خوشخبری نظیر یعنی جلانے والا بنا کر پھیجا لِتُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولَهِ شَاہِمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولَهِ لِتُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولَهِ وَتُوَذِّرُهُ ایمان لانے کے بعد پہلے حزت کرو وَتُوَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ پھر توقیر کرو جہاں کہنے پھر میرا ذکر کرو جب جب یہ سب کام کر چکے ہو میں دیکھ رہو سب تم نے کام کرنی ہے پھر کرو تو سب بے ہو بُقْرَتُ وَسِيلَة پھر میں ایک تصویح بیان کرو اب عربی بڑی فزید روان ہے تعظیم اور توقیر تو ایک ہی بات ہے تو قرآن پھر دو بات نہیں کیوں کر رہا ہے تعظیم توقیر تعظیم عظمت عظمت سے نکلا توقیر عزت سے نکلا عزمت بھی ہے عزت بھی ہے وَتُوَذِّرُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُوَذِّرُهُ کا کیا مطلب ہے وَتُوَذِّرُهُ کا مطلب ہے کہ تعظیم اس طرح کرو کہ یہ آخری نبی ہیں تعظیم اس طرح کرو کہ آخری نبی ہیں کیونکہ اس کے بعد میں ہوں نا پیچھے میں آرہا ہوں نا کوئی اور نہیں آرہا نا پیچھے تعظیم اس طرح کرو کہ یہ آخری نبی ہیں اور توقیر اس طرح کرو جس طرح آخری نبی کی اطاعت کی جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر وَتُوَذِرُ بَوْبُقِرَتُ وَسِیلَہُ کیونکہ جب تم نے مان دیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اسی کی تعظیم کرنی ہے اسی کی توقیر کرنی ہے تو آمین تذویر بیان کرو میں تمہیں جنت اللہ سبحان اللہ ختم نبوت کی دعا کاسی یہ آیت کریمہ بھی کر رہی ہے یہ کر رہی ہے اب اس میں جو بنیازی بات یہ کہ یعنی جب توقیر اور تعظیم کے لحاظے اور اطاعت کے لحاظے آپ اپنی امت کے باپ کہلاتے ہیں بلکہ میں اگر یہ کہوں جو مجھے کہنے دیجئے مکرم صاحب کہ امت کے جو آپ والد کہلاتے ہیں تو آپ کے حقوق حقیقی باپ کے حقوق سے کہیں زیادہ بلند ہیں جب ہی صحابہ کہتے تھے فداقہ ابھی و امی یا رسول اللہ سبحانہ یا رسول اللہ بھئی کوئی اپنے ماں باپ قربان کرتا ہے ہے کوئی نہیں کرتا مجھ سے کسی نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا میرا باپ جھوٹا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی کہہ رہا ہوں شیخ لیاغد حسین صاحب آپ قبر میں آرام فرمارے اسی میں آپ کی حصص ہے کہ میں جو یہ جملہ کہہ رہا ہوں آپ کا بیٹا یہ جملہ کہہ رہا ہے اپنے باپ کے لیے کہہ رہا ہے یہ جملہ اپنے باپ کے لیے کہہ رہا ہے رسول اللہ خوش ہوں گے خوش ہوں گے آپ کی قبر کو کھول دیا جائے گا باپ جھوٹا میرے باپ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا میرے باپ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا میرے باپ نے سلٹ کو کھل کر بات کرو تم پہ کہوں گا میرے باپ جھوٹا میرے نبی سچا اب آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ اس بات سے کہ وہ آپ کے اصلی باپ کے حقوق سے زیادہ ان کے اس بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ حقیقی والد ہیں اس بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ حقیقی والد ہیں کیونکہ اس سے محبت سے امت حقیقی اولاد نہیں ہو جاتی امت حقیقی اولاد نہیں ہو جاتی اور حقیقی اولاد کے تمام احکام وراثت وغیرہ وہ ثابت ہوڑی ہوتے ہیں اگر رسول سب کے حقیقی والد ہو جاتے تو وراثت کا کیا ہوتا تو حقیقی نہیں لیکن حقیقی باپ سے بھی بڑھ کر حقیقی باپ سے بھی بڑھ کر جیسے کہ یعنی کیوں سمجھ لیں کہ یہ آخر الانبیہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی نبوت آپ پر ختم ہو گئی اب آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی بے شک یہ میں نے توڑ توڑ کے سمجھا دی بہت سبت ہو گئی سمجھ لیں باپ نہیں مل سکتی بے شک کسی کو کوئی نبوت نہیں مل سکتی حتی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے جب تشریف لائیں گے تو وہ اگرچہ پہلے نبوت پا چکے ہیں نبوت کا مزہ لے چکے ہیں نبوت کا مزہ کیا ہوتا ہے مزہ سے مراد کوئی وہ مازی دنیا بھی مازی نہیں نبوت کا مزہ ہوتا ہے اللہ کی گفتگو Allah کا کلام کرنا اللہ کی بھی کوترنا تو نبوت وہ پا چکے ہیں اب نزول کے بعد وہ شریعتِ محمدیہ پر آدل ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ آدل ہوں گے شریعتِ محمدیہ پر نازل نہیں ہوں گے آدل ہوں گے لوگ کہتے ہیں شریعتِ محمدیہ پر نازل ہوں گے میں کہتا ہوں آدل ہوں گے اتنے بڑے آدل ہوں گے شریعت محمد یا پر کہ جب نماز کا وقت آئے گا تو آپ کو امامت کے لئے آگے پڑھا جائے گا آپ پیچھے دیکھیں گے مادی کہاں ہیں مادی کہاں ہیں وہ بتایا جائے گا مادی پیچھے کہیں گے آپ آئیے میں نماز ہی پڑھا سکتا میں عادل ہوں نماز آپ پڑھائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نماز آپ پڑھائیں گے میں تو شریعت محمد یا پر عادل ہوں میں تو عادل میں عیسیٰ ہوں میں ابن مریم ہوں میں نبی کی پشارت دینے والا ہوں میں آپ کے نبی کی پشارت دینے والا ہوں آپ کے نانا جان کی پشارت دینے والا ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھا سکتا نماز تو وہ ہی پڑھائے گا جو محمد کی نسل سے ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں عادل ہوں اس لیے میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں امام مہدی پوچھیں کہ کیا بات کہنا چاہتے ہیں میں آدھر شریعت محمدیہ پر آدھر ہوں تو میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میں جب نماز پڑھتا تھا تو بیت المقدس کی طرف مو کر کے پڑھتا تھا لیکن اب میں نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا خانِ کعبہ کی طرف مو کر کے پڑھوں گا سبحان اللہ کتنے نکتے بتاوں آپ کو خانِ کعبہ کی طرف مو کر کے پڑھوں گا اور پھر نصر قرآنی یہی ہے کہ حضور سب سے پچھلے نبی ہیں کون ہے پچھلے نبی ہیں اور حضور سب سے آخری نبی ہیں سبحان اللہ وہ پچھلے بھی ہیں وہ آخری بھی ہیں وہ پہلے بھی ہیں وہ آخری بھی ہیں جب اللہ اول و آخر ہے تو اس کا محبوب بھی آہا دنیا میں کوئی محبوب بعد میں بناتا ہے دنیا میں کوئی محبوب بعد میں بناتا ہے پہلے اپنے آپ اللہ تو تخلیق نہیں ہوا نہیں ہوا تخلیق ہوا یہ عقیدہ ہے نہیں ہو سکتا اللہ اس نے تخلیق کیا اللہ کی جسی پیدا ہوا نہیں ہوا اللہ کا کوئی باپ ہے نہیں ہے اللہ کی کوئی ماں ہے نہیں ہے اللہ کوئی حمزر ہے نہیں ہے بات ختم ہو گئی تو جب محبوب بھی ہوگا تو شروع سے ہوگا سبحان اللہ محبوب بھی ہوگا تو شروع سے ہوگا جہاں سے ہماری عقل کہتی ہے کہ عزل شروع ہوا ہے وہ بہت پہلے تھا تو وہ جب سے تھا تب سے محبوب تھا سبحان اللہ اگر وہ اول و آخر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر وہ ظاہر و باطن ہے تو محبوب بھی ظاہر و باطن ہے اگر وہ رعوف و رعیم ہے تو محبوب بھی رعوف و رعیم ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے سبحانہ ہے سمجھے یہ بس سمجھے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جندہ بات صدقہ یار یہ ہے ختم نبوت اور تم کیا ختم نبوت کی بات کرتے ہیں ہاں ہے ہم پہلے دار ختم نبوت کی ہر بندہ پہلے دار ہے ختم نبوت ہماری فوج بھی ختم نبوت کی پہلے دار ہے میری فوج کا ایک صفائی ختم نبوت کا پہلے دار ہے فوج کو یہ نعرے لگاتے ہوئے دیکھا گیا ہے فوجی نعرے لگاتے ہیں ختم نبوت زندہ بات ارے فوجوں کے تو نعرہ ہوتا ہے نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی اس کے بعد حلہ بولتی ہے فوج اس کے بعد حلہ بولتی ہے فوج ابھی جب حلہ بولتی ہے فوج تو پھر حلہ بولتی ہے پھر ابی نندن کو ابھی جانا پڑتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کوئی یہ سمجھتا ہے آخر جملہ جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضور کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن ہے تو وہ جان لے کہ وہ منکر ختم نبوت ہے وہ منکر نبوت ہے وہ منکر رسول ہے وہ منکر اسلام ہے وہ منکر دین ہے وہ منکر خدا ہے اللہ صرف اس ایک بات کی وجہ سے بے شک وہ سب کچھ تباہ ہوگی اس کا سب کچھ تباہ ہوگی کچھ نہیں بتا اس کے پاس تو یہ بڑے بنیادی بات ہے یہ ہماری اساس ہے اور اسی طرف میرا سارا ذکر تھا یہی ختم نبوت کی بنیاد تھی اور میں جناب مکرم مریخ خان صاحب ایک ہمارے بہت مشہور شاعر ہیں حضرت ماہر القادری صاحب ماہر القادری صاحب جنت البقی میں آرام فرمائے پاکستانی شاعر ہیں بہت بڑے شاعر ہیں لیکن شاید اس نات کی وجہ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں شاید اس نات کی وجہ سے انہیں جنت البقی میں یہ مقام ملا ہے مکرم علی خان صاحب کیونکہ ختم نبوت پر حجت ہی انہوں نے قائم کی اس کلام میں رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفی کہیے محمد مصطفی کہیے خدا کے باد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے رسول مجتبہ کہیے اور شریعت کا ہے یہ اس نار ختم ختم انمبیات کہیے کروں میرے کیا کہیے محمد مصطفی کہیے شریعت کا ہے یہ اس نار ختم انمبیات کہیے اور محبت کا تقاضہ ہے کہ محبوب خدا کہیے محبت کا تقاضہ ہے کہ محبوب خدا کہیے خدا کے بعد بسبو ہے پھر اس کے بعد بسبو ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے رسول مجتبہ کہیے جب ان کا ذکر ہو دنیا سرا پا گوش ہو جائے اور جب ان کا نم آئے مرحبا سلے مرحبا 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 کر کے کہا کہ بھائی میں نے یہ دیکھا ہے خدم نبوت کا ہی کام کرنا ہے تم نے آگے میں نے دیکھا ہے یہ میں تو بھی قرآن پڑھ کے تم شاید مکہ میں دیکھا ہی جی جی میں مکہ بسم اللہ مرحبا مرحبا بھائی اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کہیے رسول مجھے کیا پر وقت آتا ہے کیا پر بہن آتا ہے اور کیا پر بہن شیر بڑا دار ہے مجھو جنت البقی میں جگہ میری مہرین قادری کو مدینہ یاد آتا ہے تو آنسو ہی نہیں رکتے مدینہ یاد آتا ہے تو آنسو ہی نہیں رکتے میری آنکھوں کو ماہرے چشمے آبے پقا کہیے میری آنکھوں کو ماہرے چشمے آبے پقا کہیے پھوئی دنیا میں سب کہہ دیں رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفی کہیے ارے خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے رسول مجتبہ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سید بن مسیب ربان اللہ تعالی نے مجبور میں نے آپ کو بہت ساری باتیں نہیں بتائیں کیوں بتاؤں؟ اظہر کیسا بتانے کی نہیں ہے جو تھی ہی بتانے کی بتا جائیں ایک بات اب بتا دیتا ہوں جو کہ وقت کا تقاض ہے کہ بتا دی جائیں مجھ کو نہیں بتا یہ کیسے کہا گیا یا کیا کہا گیا رخصت رسول اللہ کب ہو گئی یہ مجھے نہیں بتا تھا میں دیکھ نہیں پایا انہیں رخصت ہوتے نہ میں حضرت عمر کو رخصت ہوتے میں دیکھ پایا حضرت وقل میرے پاس سے اور انہوں نے میرے دائیں کانجر پر ہاتھ رکھا اور یہ کہا تھا یا ابا عبدالعزیز کیا کہا تھا؟ میرا تو کوئی بیٹا عزیز نہیں ہے میرا تو ایک بیٹا احمد ہے ایک بیٹا دعا ہے تو کہا یا ابا عبدالعزیز خاتم النبی بس یہ کہہ کر چلے گئے تھے بس یہ کہہ کر چلے گئے تھے اس کا مطلب وہاں سے چلے گئے ہیں خاتم النبی بیٹا حسو نہیں یہاں کوئی اور بات ہو رہی ہے اگر آپ کو حسن ہے تو آپ وہاں سے چلے جائیں یہاں رسول کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا بہت تھنڈا ہاتھ تھا بہت تھنڈا ہاتھ تھا دائیں بازو پر رکھا جس طرف دن دن سی تھی ماں پر کوئی نہیں تھا ادھر سے یہ آئے تھے کہا یا ابا عبدالعزیز خاتم النبیین بس یہ کہہ کر چلے گئے کہ یہاں سے اس کا مطلب یہ تھا شاید میری ہونے والی اولاد کا نام عبدالعزیز ہی ہوگا شاید یا ابا عبدالعزیز انہوں نے کہا تھا حضرت ابو پکر صدیق حضرت ابو پکر صدیق ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوں گے بیٹا حسنا مت یہی تھا حسنا مت